اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سین اور زینب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک اصول اور ایک مکتب بن گیا جناب زینب کبرا نے یہ کام کیا کیسے تجزیہ تحلیل گفتگو جناب زینب نے یہ کام اپنے خاندان خاص طور پر نبی مکرم مولا علی جناب زہرہ امام حسن امام حسین ان پانچوں کی زندگیوں کا حاصل پیش کیا ہے آپ نے نبی مکرم کے ساتھ جو کچھ ہوا کیونکہ آپ کی مدینہ میں ولادت ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی زندگی تو پوری جیسا پیار نبی کو اپنے فرزند امام حسین سے ہے کچھ کم پیار نہیں ہے زینب کبرا سے ایک واقعہ تین سال کا سینہ جناب زینب کا نبی حضب دستور در جناب زہرہ پہ سلام کہنے آ رہے ہیں اہل بیت نبوت کو سلام فرما رہے ہیں دروازہ کھول دیا بی بی نے کہا نانا مجھے آپ سے بات کرنی ہے نواسی کو کھاڑے دیکھا پیار کیا نانا میں نے خواب دیکھا ہے جو رات گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے فرمایا کیا دیکھا ہے کہا میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں تنا ہوں اور اس بیابان میں تیز آندھی چل رہی ہے اور جب آندھی تیز ہوئی ہے تو میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں تو میں نے ایک درخت کا سہارا لیا کچھ دیر بعد وہ درخت اکھڑ گیا نانا پھر میں نے دور ایک اور درخت کو دیکھا میں نے اس کا سہارا لیا وہ درخت بھی اکھڑ گیا نانا پھر تیسرا درخت میں نے دیکھا اور میں اس کے سہارے سے کھڑی رہی مگر تیز آندھی نے اس درخت کو بھی کھار دیا پھر دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا کوئی درخت نہیں تھا نانا یہ خواب اگر مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی مگر نانا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر سے چادر اتر گئی نبی کے آنکھوں میں آسو تھے اپنی بچی کو پیار کیا فرمایا زینب تمہارے تین سہارے ہیں تمہارا بابا علی تمہارا بھائی حسن تمہارا بھائی حسین یہ تین سہارے تمہارے چھن جائیں گے تو پھر ایک میدان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی جناب زینب کی تربیت ہو رہی ہے یقین ہے جیسے جناب عباس کو جناب عم البنین جناب مولا علی بچپن سے سوار رہے ہیں بچپن سے آپ کو تربیت دے رہے ہیں اور اس کیفیت میں آپ کو سجایا کہ کربلا میں پھر جو مولا عباس نے کیا وہ سب کے پیش نظر ہے جناب زینب کی نبی تربیت کر رہے ہیں آمادہ کر رہے ہیں پیر چلانا نہیں سکھاتے یا میں یوں کہوں کہ ہمیں صرف اپنے بچے کو پیر چلانا نہیں سکھانا چاہیے ہمیں اہل بیت کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے اپنے بچے کو مصیبتوں کا سامنا کرنا بھی سکھانا چاہیے جناب زینب نبی مقدم سے سیکھ رہی ہے پھر اپنے بابا کی زندگی دیکھی آپ نے پچیس سال اس سکوت کی کیفیت کو آپ نے دیکھا اس کے بعد چار سال اپنے بابا کی حکومت اور ان کے فیصلوں اور ان کے مسائل اور مشکلات اور ان مسائب کو دیکھا پھر آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوا وہ دیکھا پھر آئیں زینب آمادہ ہو کر پیغمبرانہ اور قائدانہ اور ایک مرتبہ عارفانہ انداز سے آمادہ ہو گئی زینب تیار ہو گئی ہے اب گربن ہو گئی موسیقی موسیقی